پیارے دوستو اس مہینے کے دوسرے ہفتے میں یا پھر اس مہینے کے آخری عشرے میں تین لاکھ بیس ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں ان سے بچنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک دعا سنائی جائے گی اگر آپ لوگ پڑھنا جانتے ہیں تو اس دعا کو پڑھیں اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تب آپ لوگ اس دعا کو سن کر ان تین لاکھ بیس ہزار بلائوں سے بچیں پیارے عزیز دوستو آج ہم نے ایک بہت پرانی کتاب کا مطالعہ کیا اس میں ماہ جمادی الثانی کے دوسرے ہفتے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں ان سے بچنے کا طریقہ پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ ان بلائوں سے بچنا چاہتے ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو پیارے عزیز دوستو وہ دعا آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہر مہینے ہر دن کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہوتی ہے حضرت ابن حسان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اس مہینے کے دوسرے ہفتے میں ان بلائوں سے بچنے کے لیے یہ مبارک دعا پڑھا کرتے تھے پیارے عزیز دوستو آپ لوگوں کے لیے یہ بھلائی کی بات ہی ہوگی کہ آپ لوگ اس دعا کو پڑھ لیں یا اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو سن لیں اس سے انشاءاللہ تبارک بطالہ آپ کو بڑے فائدے حاصل ہوں گے آئیے دوستو آپ ہم لوگ اس دعا کو سن لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم اس دعا کا ترجمہ جانیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد محمد صلاة تنجینا بها من جميع الہوال والآفات وتقدیلنا بها جميع الہاجات وتطاہرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندک علا درجات وتبلئنا بها اقسر غایات من جميع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک مجیب دعوات ورافع الدراجات ویا قادی الحاجات ویا کافی المحمات ویا دافع البلیات ویا حل المشکلات اغسنی 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 یا الہی انک على کل شیئ قدیر اللہم صل على سیدنا محمد نبی الامی وآلہ و بارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا شدید القوى ویا شدید المحال ذلتی لعزتگا جميع خلقگا اکفنا عن جميع خلقگا یا محسن یا محسنو یا مجملو یا متفدلو یا مکرمو یا منعمو یا من لا الہ الا انت برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم بسر الحسن وآخیه وآمہ وآبیه وجده وبنیه اکفنا اکفنا شری هذا يومی وما ينزل فیه ویا کافی فسيکفیکهم اللہ وهو السميع العليم وحسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلي العظیم اللہم اننا نسألوك باسمائک الحسن و بکلماتک التامات بحرمتک نبیک سیدنا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان تحفظنا وان تعافینا من بلائک ویا دافع البلائی یا مفرجا اللہم یا کاشف الغم اکشف عنا ما کتب علينا في هذه السجنات من حم من حم من او غم انك على كل شيء قدیر اللہم اصرف عنا شر ما ينزل من السماء وما يخرج من الارد من الارد انك على كل شيء من قدیر وصل اللہ تعالی على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات اللہ والحمد اللہ رب العالمین پیارے عزیز دوستو جس شخص نے بھی آج اس دعا کو سن لیا ہے تو انشاءاللہ تبارک بطالہ اس کی تین لاکھ بیس ہزار بلاؤں سے حفاظت ہوگی اور وہ شخص دنیا میں بے شمار بھلائی پائے گا اور اس کی احر طرح کی تمام مشکلیں دور ہو جائیں گی پیارے عزیز دوستو دعا آپ لوگوں نے سماپت کر لی اب آپ لوگ اس دعا کا ترجمہ بھی سن لیجئے جس سے آپ لوگوں کوئی اس دعا کی طاقت کا اندازہ ہو سکے اے اللہ دنیا اور آخرت میں بہت رحم فرمانے والے اور بڑی مہربانی کرنے والے اے اللہ ہمارے سردار اور ان کی آل پر اور تمام نبیوں رسولوں پر رحمت نازل فرما اور ہماری دنیا بھی اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کر اور ہماری عمر کو اپنی محبت اور عبادت اور خوشنودی کو دراز کر اور ہمیں پاکیزہ اور اچھی زندگی عطا کر اور اے میرے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے اپنی رحمت سے ہمیں ان بلاؤں سے نجات عطا فرما اے اللہ حضرت حسن اور ان کے بھائی حضرت امام حسین اور ان کے والد حضرت علی کرماللہ وجو اور ان کی والدہ حضرت فاطمہ اور ان کے نانا سردار کونین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اولاد کے تفیل ساری ان مسئبتوں اور ان بلاؤں کو ہم سے دور کر دیں جس میں ہم مبتلا ہیں اے رحم کرنے والے تو اپنی رحمت سے ہم کو ہر بلہ سے سلامت رکھ تو ہمارے لئے کافی اور اچھا کارساز ہے اور تو بہترین مددگار ہے اللہ کے سبا کسی میں ایسی قوت اور طاقت نہیں جو ہم کو ان بلاؤں اور برائیوں سے بجائے ہمیں نیکی کرنے کی قوت دے اے اللہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل و اصحاب اور جملہ مسلمان مرد اور عورتوں پر بے امتحا اور جابار اور لائک ہے پیارے عزیز دوستو یہ اس دعا کا طاقت بر ترجمہ تھا جس کو آپ لوگ نے بھی سماپت کیا اس دعا کو اس مہینے کے دوسرے ہفتے میں یعنی آج جمادی السانی کی دست تاریخ ہے تو جب بھی یہ ویڈیو آپ کو ملے تو فوراں آپ لوگ اس دعا کو ضرور پڑھ لیں شریعت خلاف خاموں سے بچیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے سے ہر آفت اور بلاؤں سے آپ کو نجات بخشے گا دل سے اس بہترین ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور تمام مسلمانوں میں سباب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ